امیر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کاریں بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ کے وقت کا امیر عباس صاحب اب تو اتحادیوں کی جانب سے بھی واضح اندیا دے دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اب حکومت کا آگے پلان آف ایکشن آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ناراض عرقین بھی نہیں مان رہے ہیں اور حکومتی اتحادی بھی اب نہیں مان رہے ہیں دیکھیں پر سو رات تقریباً نس شب کے قریب فائیڈل لوجز نے ملاقات ہوئی بہت اہام اتحادیوں کی امیران خان کے اور اپوزیشن کے یونائٹڈ گروپ کے ساتھ اور یہ تقریباً دات گیارہ ساڑھے گیارہ وجے کے بعد ملاقات شروعی ہوئی اور کافی دیگر تک ملاقات نہیں جس میں ان کے درمیان درافٹ کے اوپر کام چل پڑا ہے یعنی معاملات کیسے آگے چلائیں گے حکومت کیسے بنے گی بزارتوں کے معاملات کیا ہوں گے کانفیڈنس کیسے کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے کی خلاف رہے ہیں ماضی میں تو آگے کانفیڈنس بیڈنگ کیسی ہوگی بہت آگے بڑھ چکی ہے یہاں سے معاملات کو پیچھے لے کر آنا اس کو انڈو کرنا یہ تقریباً اس وقت ناممکن ہو چکا ہے ہاں چاہے جائے کہ کوئی اور بہت بڑی ناکت اس میں انٹرفیر کرے تو شاید معاملات انڈو ہو سکتے ہیں ورنہ جس محش تک معاملات چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں ہو سکتے پیرم نیسٹر کے ستیفے کے بارے میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ممکن ہے پیرم نیسٹر آخری دن تک انتظار کرے اگر معاملات ان کی حق میں چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں جاتے تو شاید وہ خود اس ستیفہ دے دیں اور یہاں تک اسناعباد میں تو کردش کر رہی تھی باتیں کہ ستائیس مارچ کا جلسہ ہوگا ہے اس جلسے میں بھی وہ اس ستیفے کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ظاہری بات ہے فیصلہ تو پلاخر امران خان صاحب نے خود ہی کرنا تھا پیرم نیسٹر میں کوئی عورت انہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس ستیفہ دیں عباس صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت حکومت کے پاس مزید کیا آپشنز رہ جاتے ہیں وزیراعظم جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی اپنے سارے پتے شو نہیں کیے ہیں تو مزید ان کے پاس آپشنز ہیں کیا دیکھیں آپشن تو دو ہی ہوتے ہیں جائز جائز آپشن تو بہت سارے ہوتے ہیں جائز آپشن دو ہی ہیں ایک پولٹیکل آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس ایک کانسٹویشن یا لیگل کورس کو آپ آفٹ کرتے ہیں جیسے وہ اپنے پاس چل کر بھی گئے لیکن وہ یوں چل کر گئے کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا وہاں جا کے انہوں نے ان سے کوٹی کی مانگ وہاں جا کے انہوں نے ان سے یہ کہا ہی نہیں میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پی ایم ایل کیوں سے یہ بات نہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا رہا ہوں بھئی آپ تو پیر تو ہے نہیں کہ آپ اپنے مریضین کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کے مریضین آپ کے سامنے پچھے دو زانو بیٹھ گیا اور آپ کے چیرے رکھے انور کی زیارت کر رہے ہیں اور ایک خالوں کا گزر جائے گا بھئی آپ پسیل عظم ہے آپ ان سے یہ ساتھ مانگ نے کہا ہے کہ آپ لوگ بھوٹ اف لوگ پارپرنس میں میرے ساتھ کھڑے ہوں یہ بات آپ نے کی نہیں دوسرے لوگ تھے آپ کے اپنے وہ ٹوٹ کے آپ کے ساتھ بلکل پپٹوں کی طرح جھڑنے ہیں دوسرا اپشن تھا پولٹیکل کے بعد لیگل اور کانسٹیٹوشنل جو اڈو نے آپ کر لیا سپیم کورٹ پر ریفسر دیج دیا یعنی سمید صاحب اتارے تھے امیر عباس صاحب آپ نے تجزیہ پیش کیا اس حوالے سے آپ کا شکریہ